آئے میں آپ کا پریچے تین ایسے روحانی تلوار سے کراتا ہوں جس کے استعمال سے بڑی سے بڑی چھوٹی بڑی نئی پرانی ہر طرح کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے یہ وہ روحانی تلوار ہے جس کا استعمال کرنے سے حیرت انگیز طور پر مریض کو صحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں پر ڈاکٹر ساتھ کھڑے کر دیتے ہیں میڈکل سائنس فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ یہ روحانی تلوار اللہ کے حکم سے اپنا کمال دکھاتی ہے اور مریض کو صحت حاصل ہوتی ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہد شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھ میوں یہ جو تین تلوار میں آپ کو بتا رہا ہوں دراصل یہ تین عمل ہے وظیفہ ہے اپائے ہے اور اس کو کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے تو بہت ہی اچھی سے سنیے اور سمجھ لیجئے اور اس کے بعد میں اس کو آپ اپلائی کیجئے یا کسی کو بھی آپ بتائیے انشاءاللہ حیرت انگیز ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ مجرب المجرب آجمایا ہوا طریقہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں مریض کو صحت پانے کے لیے اب وہ مریض چھوٹا ہو بڑا ہو عورت ہو بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو بیماری نئی ہو پرانی ہو چھوٹی ہو کوئی لمبے سمجھ سے زیرے علاج ہو دوا کام نہ کر رہی ہو تو ایسے میں ان عملیات کے ذریعے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو بہت ہی آسان بتانا چاہوں گا وہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے کرنا کیا ہے کہ نیم کی پتیاں لینی ہے ساتھ تو نیم کی پتیاں لینی ہے اور اس پہ آپ کسی پاک ساپ سیاہی سے کسی بھی جل پین یا بال پین جس سے بھی آپ اس پہ لکھ سکیں نیم کی پتی پر نیم کی پتی پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھوں پتیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اس کے بعد میں آپ ایک گلاس پانی اور ان ساتھوں پتیوں کو اپنے سامنے لے کر باوجود ہو کر بیٹھ جائیں ساتھ سترہ ہو کر بیٹھ جائیں اپنے ساتھ میں خوشبو وغیرہ سے لگائیں اگربتی وغیرہ سے لگائیں اس کے بعد میں آپ ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھئے آپ اس پانی پر دم کر دیجئے جو آپ نے سامنے گلاس میں رکھا ہے اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس مریض کو یہ دم شدہ پانی جس میں آپ نے پھونک مارا ہے 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پانی کو اس مریض کو پلانا ہے صبح خالی پیٹ لیکن پہلے نیم کی پتیاں اس کو چبوا دینا ہے نیم کی پتیاں چبانے کے بعد میں جس پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے پورا وہ نیم کی پتیاں مریض پہلے چبائے اس کے بعد میں وہ دم شدہ پانی پلے اسی طرح کچھ ہی دینوں کرنے سے انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑے مرض میں حیرت انگیز ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور مریض کو صحت ملتی ہوئی نظر آئے گی خاص بات یہ ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوئی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور مریض خود کے لیے بھی کر سکتا ہے دوسرا عمل میں آپ کے حوالے کروں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ لگ بگ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کا وقت لے گا یہ عمل لیکن اس کے بھی رجلٹ ہی رہت انگیز ہیں ساتھیوں اس عمل میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا لیکن اس طرح پڑھا جائے گا کہ مریض کو صحت پانے کی نیت کیا جائے کہ مریض میرا ٹھیک ہو جائے اب کوئی مریض کی لیے کر رہا ہے تو وہ ایسی نیت کرے یا مریض خود کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں صحتیاب ہو جاؤں میری پریشانی جسمانی روحانی جمینی آسمانی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے مجھے صحت مل جائے یہ نیت کرنا ضروری ہے نیت کرنے کے بعد میں ایک وقت کو اور ایک جگہ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اب اسی جگہ پہ اسی وقت پہ رو جانا اس عمل کو پڑھا جائے گا پڑھنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کے لئے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اگر مریض خود کر رہا ہے تو ہاتھوں پہ دم کریں اور چہرے سے چہرے پہ پھیرے ملے اور اگر کوئی کسی کے لئے کر رہا ہے تو وہ پانی پر دم کریں اور اس پانی کو مریض کو پلائیں اس کے بعد میں خود کرنے والا بھی اور کسی کے لئے کوئی کر رہا ہے تو دونوں رب کی بارگاہ میں صحت کے لئے دعا کریں اس عمل کو چودہ دن کرنا ہے چودہ دن میں حیرت انگیز ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ یہ وہ بسم اللہ شریف کے دونوں عملیات ہیں جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مریض پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اس مریض کو صحت بقسا جائے گا اس کو شفاء بقسا جائے گا تو بسم اللہ شریف کے بارے میں آپ شاید نہ جانتے ہوں بہت ہی بابرکت بہت ہی پاورپل بہت ہی پاورپل بہت جیادہ پاورپل یہ عمل ہے آپ اس کو کیجئے اور فائدہ حاصل کیجئے تیسرا عمل کیا ہے اس عمل کے بارے میں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہ عمل کبھی کھالی نہیں جاتا مجرب المجرب عمل ہے اس میں صبح اٹھنے کی دکت ضرور ہے کیونکہ یہ عمل صبح کی نماز جو ہوتی ہے فجر کی فجر کی سنت اور فرج کے درمیان میں اس کو کیا جاتا ہے کرنا کیا ہوتا ہے کہ سنت فجر کی ادا کرنے کے بعد میں آپ نے اکتالیس مرتبہ الہمدو شریف پڑھنا ہے لیکن الہمدو شریف پڑھنا ہے لیکن ہر بار اکتالیس بار پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو لیکن ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کی میم کو الہمدو شریف کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اکتالیس بار اکتالیس بار پڑھنے کے بعد مریج کے چہرے پر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے مریج کو پلائیں اور مریج خود ہی عمل کر رہا ہے تو وہ پانی پہ دم کریں خود پیئے اور چہرے پہ پھوک مار کے دم کر کے وہ چہرے پہ ملے اور جو ہے اپنے بدن پہ پھیرے یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اکتالیس دن چالیس دن کا چلہ پورا ہونے کے بعد کائسا بھی مرج ہو وہ کافور ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یقیناً یہ تینوں عمل وہ روحانی تلوار ہیں کہ جس کی دھار سے بڑے سے بڑے مرج کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جڑ سے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مریض کو حیرت انگیز طور پر صحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ساپ سفائی کے ساتھ پڑھا جائے اور دل سے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے اور تضربہ کرنے کی نیت سے نہ پڑھا جائے بلکہ یہ یقین ہو یہ پورا یقین کامل ہو کہ اس عمل کی برکت سے بسم اللہ شریف کی برکت سے الحمدو شریف کی برکت سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ دے گا صحت کامل و آزل آتا فرمائے گا تو ایسا کرنے سے جو ہے انشاءاللہ دوا بھی فائدہ کرے گی اور جب دوا کا اور دعا کا تڑکہ لگے گا دونوں کا ملن ہوگا تو جو بلاسٹ ہوگا جو سپارٹنگ ہوگی نا وہ آپ کو شفا کے روپ میں ملتی ہوئی نظر آئے گی شفا کے شکل میں آپ کو حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو یقیناً بڑے کام کامل ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب دوا کام نہیں کرتی ہے اور وہ تمام طرح کے فرجی عاملین کے پاس جا کے اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں تو ایسے عملیات کو وہ نہیں کرتے ہیں کہ جسے کرنے سے صحت بھی حاصل ہوتی ہے رزق بھی کشادہ ہوتا ہے ترقی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے نیکی اور سباب کا کام بھی ہے اور تمام طرح کے فوائد دینی اور دنیا بھی حاصل ہوتے ہیں نہیں کرتے تو اس طرح کے عملیات کو نہیں کرتے ہیں چاہیے یہ کہ ایسے آسان عملیات کے ذریعے رب کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اپنی حاجت چاہت مشکل مسئیبت کے لیے دعا کیا جائے اور فائدہ حاصل کیا جائے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ جانکری یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیے گا ابھی مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپائن اس کے عمل تعوید کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آدھاب